یہ ہے بابا کے نیلے گھڑک نیسان جو کہ یہاں پر مانیتا ہے جو اس میں سے پیسے نکال لیتا ہے اس کی بابا ساری منو کامنا ہے اور کشت سب کو دور کرتا ہے اور یہ وہ اوبڑ خابڑ جی ہے جو بابا کے سرنگ کو راستے جاتا ہے یہ بابا کی ہوئے سرنگیں جس پر بابا نباس کرتے تھے اور اس کو گھپا بھی بولتے ہیں بابا کی تو علو فرینڈ سامہ آپ کو لے کر آیا ہے آج بابا محن رام کے مندر پر جو کی بیباری مستی تھے تو آپ میرے ساتھ ویڈیو میں نئے جڑے ہو تو پلیز اپنے چینل کو سبسکرائب کر کے ایور لائک کر کے کمنٹ میں ضرور بتانا بابا کے آپ کتنے بھگت ہو تو دیکھئے وہ سپید دیکھ رہا ہے جو بابا کا مندر کا نظارہ یہ سے دیکھتا ہے اور یہ راستہ شروع ہوتا ہے اور بابا کے یہ یہاں پر بھوگ کے لیے پرساد کے لیے دکانے بھی لگائی جاتی ہے جو بابا کو بہت پرسد پرساد بھی یہاں پر اپلک دوتا ہے تو نیا سے ہم پرساد لے کر بابا کے آگے سرن کے لیے بڑھتے ہیں تو ہلو فرینڈس ہم پرساد لے کر آگے بڑھتے ہیں وہ بابا کا سامنے مندر دیکھ رہا ہے سپیس سپیس سا تو ہم آپ کو ساری چیزیں دکھائیں گے آج بابا کے نیلے گھوڑے کا نیسان اور بابا کی گھپا سب آپ کو اس ویڈیو میں ہم دکھائیں گے راستے میں پڑتی ہے بابا کی یہ گوونس کی ایک گو سالہ جو کہ یہاں پر بیچ راستے میں پڑتی ہے تو گائیس اوپر جانے سے پھیلیں نیچے بھی کچھ مندر بنے ہوئے ہیں ہم پھیلیں یہاں پر ڈھوک کرتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں تو یہ مندر بجرنگولی بابا کا ہے آپ بھی بجرنگولی بابا کے سچے بغت ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا تو نیچے بھی بہت سندر مندر ہے جو بجرنگولی بابا کا ہے اور اوپر مانڈرام بابا کا مندر ہے جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں یہ بھی مانڈرام بابا کا چھوٹا مندر ہے جو کی بہارشتت ہے جس میں ماتاوینے بھی اپنی آس لے کر نیا پر آتی ہے اور ماتا ٹیک کر جاتی ہے تو سبھی بغت اوپر بھی جاتے ہیں تو یہاں پر بتائی جاتا ہے جو یہاں پر دورہ بانتا ہے تتہ کوشی بھی چیز کو یہاں پر بانتا ہے بابا اس کی سارو مانو کا امناہ پوری کرتا ہے وہ یہاں پر کچھ دیر پر کم بھی لگائی جاتی ہے جو بابا کی سچے وقتوں کے لیے ہوتی ہے تو وہ دیکھیں بابا مانڈرام کی سب سے سندر مورتی یہاں پر اپلپ دے جو بابا کے نیلے گولے پر بیٹھی بابا نظر آتے ہیں اس پر جو کی ہم آپ کو اس میں ساب طریقہ سے دکھا رہے ہیں دیکھیں بابا مانڈرام کیتنے سندر درستے کو یہاں پر دکھائی دیتے ہیں جو اپنے نیلے گولے پر براجمان ہے تو اب ہم آپ کو اوپر لے کر چلتے ہیں یہ بابا کی یہاں پر جاتے ہیں جو چھڑیاں پڑتی ہیں تو اب ہم اور چھڑیاں چھڑتے ہیں بابا کی جو کی تھوڑی کھڑی چھڑیاں ہے لیپٹ سائیڈ بابا کا مندر کا راستہ جا رہا ہے جس پر بھگت جانے یہاں سے ڈھوگ لے کر اور سیدھ بابا کی ارجی لگانے جاتے ہیں تو دیکھئے گایس یہاں پر بابا کے یہاں پر کتنے سارے لوگ اپنی ارجی لے کر آتے ہیں جو بتائی جاتا ہے بابا ساری ارجی کو سوکار کرتے ہیں اور سبھی کی منقاملہ پوری کرتے ہیں تو بابا کا یہاں سے راستہ شروع ہوتا ہے اور بابا کی چھڑیوں یہاں پر اور جاتے ہیں سبھی ماتا بینیں سبھی جنیں یہاں پر سبھی پرکار کے لوگ آتے ہیں بابا کی ارجی لگانے جو بابا سبھی کی منقاملہ پوری کرتے ہیں تو یہ دیکھئے بابا کا یہ مندر ہے جو کی بہتر سے کتنا پرتکولیت دکھائی دیتا ہے جو یہاں پر بابا کے یہاں پر بہت سارے بیوکت جن بھی اپنی بکتی کو لے کر آتے ہیں تو دیکھئے کس پرکار یہاں پر سردہ لوگ کی بابا پرسید ہوتی ہے دیکھئے ماتا بینیں اپنے کس پرکار یہاں پر بابا کی ارجی لگانے آتی ہے دور دور سے سبھی پرکار کے لاچار بکتی بھی بابا کے لیے دور دور ساتے ہیں تو یہ پندج جو یہاں پر بابا کے رہتے ہیں جو سبھی پرکار کے بوک کے پرسید کو یہاں پر گین کرتے ہیں تو وہ بابا کی اکھنڈ جوت ہے جو یہاں پر سبھی زیادہ جو آتا ہے جو بابا کی آرتی بولے تو اکھنڈ جوت ضرور لے کر جاتا ہے کوئی بابا کی اکھن جو تبھی نہ کھالی نہیں جاتا اوپر آتا ہے تو یہاں سے شروع اورتا ہے بابا کا مندر کا راستہ جو کہ یہاں پر سیدھا مندر کا راستہ آتا ہے اور سبھی بکٹ جن یہاں پر اور جاتے ہیں تو چھڑیوں شروع ہوتی ہے لیپٹ سائیڈ میں نیچے کو بھی جا رہا ہے بابا کا راستہ جو بکٹ جن اوپر نہیں جا پاتے وہ نیچے نیچے بھی چلے جاتے ہیں جو کی لیپٹ سائیز میں ہے تو رائٹ سائیڈ میں بابا کا راستہ اوپر کے اور جاتا ہے جو کی سیدھ بابا کے مندر کے اور جاتا ہے جو مندر میں بھکتزنوں کی ہوتی ہے تو یہاں سے بابا کا پورا درست دکھائی دیتا ہے تو ہم چلتے ہیں بابا کے عرج لگانے اور یہاں پر گوبنس بھی بہت زیادہ رہتی ہے بتا جاتا ہے بابا کو گوبنس سے بہت زیادہ پیار تھا جو کیاں پر گائے ماتا بھی چار اور رہتی ہے جو بابا کے چار اور مندر کے اپنا گیرہ بنائے ہوئے رہتی ہے تو یہاں سے پھترہ اب شروع ہو جاتا ہے جو بابا کے سیدھا مندر کے راستہ گزاتا ہے اور یہاں سے ہی نیلے گوڑے کے نیسان کو جو راستہ جا رہا ہے یہاں سے ہی وہ نیلے گوڑے کے نیسان کو راستہ جا رہا ہے تو یہ دیکھئے کس پرکار بھکتزن اپنے شرط دالو لے کر یہاں پر بابا کے اوپر چھنٹے اور یہاں پر جوت چپل بھی نہیں ننگے پیرو بابا کے عرض لگانے جاتے جو کی بابا کے لیے مانت تپرات کرتے اور بتائی جاتا ہے بہت لوگ ماتا ہے بابا کے لیے جو اپنے کئی باروں کا برت بھی کرتی ہے جو ماتا بہنے بابا کے لیے اپنا پرتیب بابا کے لیے برت بھی کرتی ہے کئی باروں کا جو دیکھئے بھائیس اوپر کا نظارہ کس پرکار بابا کے دکھائی دیتا ہے تو ہم چلتے یہاں پر اب کام چاڑ رہا ہے بابا کا مندر کا جو کی چیار اور پھینے یہاں پر ایک گو سالہ تھی جو کھینے اور شفٹ کر دیئے جو چیار اور دو چیار پر بھی پھیلائے تھے ہوں جو یہاں پر بابا کے یہاں پر گو بن سو کی ایک گو سالہ بھی تھی جو کھینے اور پر اب بیت دی گئی ہے کھینے اور شفٹ کر دیئے جو کی اب یہاں پر دو چیار گائے جب بھی بیٹھی ہے یہاں پر دیکھئے بابا کی بکتوں کی تو ہم چلتے آگے یہاں پر بھی دیکھیں دوستو اکھنڈ جوت جڑ رہی ہے جو ہم ایک بر اور یہاں پر آرتے لے کر آگے کو روانہ ہوتے ہیں جو یہاں پر اکھنڈ جوت ہے تو ہم بہتر بھی تھوڑیس دیر رکھ کر چلتے ہیں بابا کے تو بابا کے یہاں پر بھی آشرباد لے کر ہم آگے کے اور بڑھتے ہیں کرستان کرتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے جو بابا مہدرام کی پھاڑی پہ جانے سے باغت سے نویدن ہے کی پھاڑی پہ گائوں کے لیے بالٹی یا بوتل میں اوپر پانی لے جائے تو ہم آتی بھی بابا کے یہاں پر پانی لے کر جائیں گی تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں بابا نیلے گولے پر بیٹھے برازمان دکھائی دے رہے ہیں جو کہ یہاں پر کس پرکار بابا کا ایک اور درست دکھائی دیتا ہے جو بابا اپنے نیلے گولے پر بیٹھے تھے تو نیلے گولے کے نیسان ہم آپ کو دکھائیں گے جو کہ اوپر کے اور ہے پھاڑی پر جو بابا کا نیلے گولے کے نیسان ہے ان کو ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ ویڈیو بنے رہیے تو ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں یہاں پر اٹھ لک لک با کر اور بابا کی عرضی لگا کر تو ہم یہاں سے آرت لے کر چلتے یہ دیکھئے گوبنس بہت تگڑی ہے بابا کے یہاں پر جو کی چار اور جنگلوں میں اور پھاڑیوں میں یہاں پر بابا کے چار اور گوبنس کا تگڑا ہوئے ہیں تو یہاں پر دیکھئے گوبنس کا ایک چھوٹا سا مندر بھی ہے اور یہاں پر یہ گوبنس کی ایک بہت بڑی سیمائے ریخائی بھی کھیش راکھی ہے جس میں گوبنس کے لئے سبی پرکار کی سبیدہ ہے تو یہ دیکھئے بابا کا ایک چھوٹا سا چونترہ بھی ہے جو اوپر کی اور پڑتا ہے جو بکت جناتے ہیں یہاں پر بابا کے یہاں پر مات اٹیک کر جرور جاتے ہیں تو اب ہم اس پھاڑی سے ہو کر چلتے ہیں اور بابا کے نیلے گوڑے کے نسان ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو اب اس پھاڑی پر دیکھیں کس پرکار پھترہ آب ہے تو یہاں پر دکھائی جاتے ہیں جو بابا کے نیلے گوڑے کے نسان ہیں یہاں پر وہے نیلے گوڑے کے نسان بتائی جاتے ہیں تو ہم اس سے پھیلے مندر میں یہاں پر مات اٹیک کر اور آگی کے اور دیکھتے ہیں تو یہ دیکھئے وہے بابا کے نیلے گوڑے کے نسان ہیں جو یہاں پر بتائی جاتا ہے جو بابا کے جب نیلے گوڑے نے یہاں پر پیر مارا تھا تو یہاں پر بہت بڑے بڑے ایک اور دو یہاں پر تین چار نسان ہو گئے تھے جو بابا کے گھوڑے کے یہاں پر جب پیر مارا تھا تو یہاں پر چار نسان ہو گئے تھے تو دیکھئے اس میں سے جو ماتا بہنے جو پیسہ نکال لیتی ہے اس کی بابا ساری منو کامناہ پوری کرتا ہے تو اس میں دیکھئے یہ ماتا پیسہ نکال کر دیکھ رہی ہے کہ پیسہ بابا کا آتا ہے تو اس میں بتائی جاتا ہے جو بابا کہ یہاں پر پیسہ نکال لیتا ہے اس کی بابا ساری منو کامناہ پوری کرتا ہے تو اب ہم بھاڑی سے ہو کر دوسری اور چلتے ہیں جو یہاں پر دیکھیں کس پرکار بھترہ آب ہوتے ہیں جو یہاں پر ننگ پیری آئے جاتا ہے بابا کی عرضی لگانے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں بابا کی گھپا جو کی بھاڑی میں شتید ہے اور یہ بیچ بھاڑ میں سے کٹ کر رہے جو یہاں پر بہت بڑی تھی وہ گھپا تو اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ بابا کی وہ گھپا ہے چاپر بابا رہ کرتے تھے بتائی جاتا ہے یہ گھپا بہت بڑی تھی پیچھے سے جو فلال کریسر کے قرآن اس گھپا میں سے مطلب پیچھے سے آدھے فترہ آٹھا دے گئے اس میں کام کے قرآن بہت ہی آٹھا دے گیا ہے تو دوستو میری ویڈیو آپ کے کیسے لگی تو ایک بر پیلیز بتانا اور ہم نے آپ کو نیلے گھڑے کا نیشان اکھنڈ جوت اور بابا کے سبی پرکار کی ویڈیو دکھائی تو پیلیز کوئی گلتی ہوگی وہ تو ماپ کرنا